ایک طالبین کا سوال ہے کیا امتحانات کے دوران نقل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے دیکھیں امتحانات میں نقل کرنا جائز نہیں ہے اولاً اس لیے کہ نقل کرنے میں نگرانی کرنے والوں پیپر چیک کرنے والوں اور اسی پیپر پر ڈگری دینے والوں اور اسی ڈگری پر نوکری کرنے والوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہے اور ثانیاً ان طلباء کے حق تلفی ہوتی ہے جو طالب علم رات دن محنت کر کے متاجہ کر کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں ان کی حق تلفی کر کے آپ لوگ نقل کر کے اپنا پیپر پاس کرتے ہو اور یہ ان طلباء کے ساتھ دھوکہ ہے اور دھوکہ اسلام میں جائز نہیں ہے چنانچہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا قیامت کے دن دھوکے باز کے لئے جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلان بن فلان کی دھوکہ بازی ہے اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکہ دے یا کسی مسلمان کو تکلیف دے یا کسی مسلمان کے ساتھ فریب کرے ان تمام روایات کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے میری ان تمام طلابات سے گزارش ہے جو ابھی تعلیمی مراحل میں ہیں اپنی کتابوں کے ساتھ اپنے اصاز اکرام کے ساتھ محبت کرو اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھو پانچ وقت نماز ادا کیا کرو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو درود شریف پڑھا کرو استغفار پڑھا کرو انشاءاللہ ان آمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل و دماغ کو پاک کر دے گا پھر تم امتحانات میں انشاءاللہ اچھے نبروں سے پاس ہو جاؤ گے